اسلام علیکم جی منج میڈیا پروڈکشن کی جانب سے آج پی ایچ پی کے لیکچر بارہ میں ٹویلو میں ڈیٹ فنکشن دیکھیں گے کہ پی ایچ پی میں ڈیٹ فنکشن کیا آتا جی تو تھوڑا سمیں آپ کو بتا دوں کہ ڈیز کے حوالے سے اور ڈیز کے حوالے سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں گے منت یئرز اور یہاں پہ آجائے گا ویک دیکھیں اگر ہم ڈی سمال ڈی یوز کریں گے سمال ڈی تو پھر ہمارے پاس اس کا ریزلٹ آئے گا زیرو ون اگر ڈیٹ ہوگی تو زیرو لگائے گا تھرٹی ون تک اس طرح ہمیں ڈیٹ دکھائے گا ٹھیک ہے جی اور اگر ہم اس کے ساتھ جے یوز کریں گے تو پھر ہمیں یہ ون سے لے کے تھرٹی ون تک یعنی اس کے ساتھ اگر ڈیٹ جو ہوگی وہ ون سے لے کے نائن تک ہوگی تو وہ زیرو نہیں لگائے گا ساتھ میں ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر ہم اس لگا دیں گے تو یہ ہمیں دکھائے گا ڈیٹ جو ہے جس طرح فرسٹ کے ساتھ ایسٹی لگا دے گا جن کے ساتھ آر ڈی آتا ہے اسی طرح وہ انت ٹی ایچ وغیرہ لگا دے گا تو یہ کوڈ دیکھیں گے ابھی ہم اسی طرح اگر ہم منت کو کریں گے تو منت میں اگر ہم ایف کیپیٹل لگائیں گے تو یہ ہمیں پورا منت دکھائے گا جینوری ٹھیک ہوگا جی اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ سمال ایم یوز کر لیں گے تو یہ ہمیں فگر میں دکھائے گا اور اگر ہم اس کے ساتھ سمال کیپیٹل ایم یوز کر لیں گے تو یہ ہمیں منت کا شورٹ کر دے گا ٹھیک ہوگا جی اور اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ سمال ایم یوز کریں گے تو یہ ہمیں جینوری کا پہلا ہوتا ہے تو یہ ہمیں من کر کے دکھا دے گا اسی طرح اگر ہم یئر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اگر کیپیٹل وائے لگائیں گے تو یہ ہمیں پورا یئر دکھائے گا اسی طرح اگر ہم سمال وائے یوز کر لیں گے تو یہ ہمیں اس کو شورٹ کر دے گا صرف آخری فگر دکھائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح ویک میں اگر ہم ویک دیکھنا چاہتے ہیں ویک میں کون سا دن ہے تو ہم ڈی لگائیں گے ڈی میں ہمیں یہ فرض کریں منڈے ہے تو اس کو ایم او این کر کے دکھا دے گا ٹھیک ہوگا جی اسی طرح سمال اگر ہم ایل یوز کر لیں گے تو یہ ہمیں پورا منڈے کے لکھ کے دکھائے گا تو چلیں اس کو ہم اب اس میں کر کے دیکھتے ہیں پی ایچ پی میں سب سے پہلے میں سرور دیکھوں اپنے جی دونوں سرور میں چلا رکھے ہیں اس کے بعد اب نوٹ پیڈ پلس پلس کی میں نے ایک فائل ڈیٹ ڈیٹ ڈاڈ پی ایچ پی کے نام سے کیا تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ایکو کرا دے ٹوڈے ڈیٹ ہم اکرا دے ہم کنکیٹنیشن کرتے ہیں ڈیٹ فنکشن کو اور اس کے اندر ہم پورٹس میں لکھ دیں اگر سمال ڈی سمال ڈی اور یہاں بند کر دیں سیو کر دیا ہے میں اوپن کروں اس کو اور اس کو کہوں جی لوکل ہوسٹ میں آکے ڈیٹ کا نام دیکھیں جی ٹوڈے ڈیٹ دیا اس نے ٹوڈے ڈیٹ جو ہے وہ کیا دی ٹوڈے ڈیٹ دی کیونکہ ہم نے ڈی یوز کیا تھا اگر ہم جے کر لیں پھر کیا کرے گا پھر بھی وہ ٹوڈے ڈیٹ ہی دے رہا ہے یہ اس وقت آپ کو ڈیفرنس محسوس ہوگا جب یہاں پہ ڈیٹ جو ہے وہ ایک سے لے کے نو تک ہوگی اب یہ آپ نے کر کے دیکھنا ہے کہ ایک سے لے کے نو تک کوئی ساتھ میں ڈی لگانے سے زیرو لگاتا کے نہیں لگاتا اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ ایسے لگا دیں تو پھر کیا کرے گا یہ س لگانے سے ڈی اور اور کیپٹل ایس یہ دیکھیں ڈی ٹوڈی ایٹھ لگا دیا اس نے یعنی ڈی لگانے سے ڈی دی دی اس نے اور ایس لگانے سے کیپٹل ایس لگانے سے اس نے ڈی ایچ لگا دیا ٹھیک ہوگا جی اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منت منت دیکھیں ہم کون سا ہے منت میں ڈے دیکھیں کون سا ہے یا منت دیکھیں ہم اس میں اگر ہم اس میں کیپٹل ایس لگا دیں تو پھر دیکھیں یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے منت جو ہے وہ اپریل کا چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر ہم اس میں سمال ایم لگا دیں اب یہ ہمیں کیا دے گا منت کا نمبر دے گا کہتا ہے چوتھا منت چل رہا ہے اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ کیپٹل ایم لگا دیں گے تو یہ ہمیں اس کا شارٹ دے گا یعنی جو منت ہے نا اپریل کا اے پی آر دے دیا اس نے اس کو شارٹ دے دیا ہمیں کر کے اسی طرح اگر ہم ایم کی جگہ ایم لگا دیں سمال ایم تو یہ ہمیں اس کا زیرو فور کے بجائے فور صرف فور منت دے دے گا جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب سمال ایم لگایا تھا تو زیرو فور اس نے ریزلٹ دیا اسی طرح اگر ہم یئر دیکھنا چاہتے ہیں یئر لکھ دیتا ہوں یئر میں کیپٹل وائے اور سمال وائے دو ہیں ہم کیپٹل وائے لکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کون سا یئر چل رہا ہے تو اس نے کہا جی ٹو تھو تھوزن پورا دیا ہمیں ٹو تھوزن ٹوئنٹی پورا دیا اس نے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم یہاں پہ سمال وائے یوز کر لیں گے اس کو دیکھیں کیا کرتا ہے یہ ہم نے یہ دیکھیں اس نے لاف دو دیجٹ دیئے اس کے صرف ٹوئنٹی دیا کہ یہ ٹوئنٹی چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اگر ویک دیکھنا چاہیں ویک ویک میں اگر ہم ڈی لگائیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارا ویک میں آج کون سا دینا ہے تو آج میرے پاس ٹوزڈے ہے اور اس نے اس کی شارٹ فارم کر کے دکھائی ٹوزڈے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح اگر ہم اس ڈی کی جگہ سمال ایل یوز کر لیں تو یہ ہمیں پورا ورڈ دکھائے گا ٹوزڈے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم پوری ڈیٹ کا فارمیٹ لے کے آتے ہیں دیکھتے ہیں ٹوڈے ڈیٹ ڈیٹ ڈیز ہم کہتے ہیں پہلے ڈی لگا سلیش لگا دیا ہم نے کہا سمال ایل لگا دے سلیش لگا دیا اور ہم کہتے ہیں وائل لگا دے اس کا ڈیٹ دیکھتے ہیں ہمیں یہ ڈیٹ اور کونسی بتائے گا یہ دیکھیں اٹھائیس چار دو ہزار بیس یعنی ہم نے جب ڈی لگایا تو اس نے ڈیٹ دی آج کی اٹھائیس ایم لگایا تو اس نے چوتھا مہینہ دیا اور جب ہم نے وائے کیپٹل لگایا تو اس نے ہمیں یہ دے دیا اچھا اگر ہم یہاں پہ ایف لگائیں ایف لگائیں یا ایم لگا کے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے تو یہ دیکھیں ہمیں اس نے اس کی منت کی زیرو فور کی بجائے ہمیں کیا کیا اس نے اس کی شورٹ فارم دے دی اپریل کی ٹھیک ہو گئے اچھا اب اس میں مختلف چیزیں آپ نے اپلائی کر کے دیکھنی ہے یہ آپ کا ٹاسک ہے جو کوڈ ہم نے یہاں دیکھے دینا یہ والے اس کے مختلف آپ نے کر کے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیسے کیسے ڈیٹ آ سکتی ہے اگر میں اس پوری سٹیٹمنٹ کو کاپی کر کے یہاں پیسٹ کروں اور میں اس کا اب دیکھوں کہ ویک ہمارے پاس کون سا چل رہا ہے ڈے اور میں صرف یہاں پہ کیپٹل ڈی لگا دوں سیو کروں تو اب دیکھئے گردلٹ کہہ رہا ہے ڈے ٹیوزڈے ہے میں اس کو ہم ختم کر دیں یا بنا دیں اچھا جی ڈی ہو گیا تھا اگر میں یہاں پہ زیڈ یوز کروں سمال یہ بھی چیز ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ آج اس نے بتایا کہ ہمارے سیال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں نا تو آج ہمارا ایک سو اٹھارمہ دن چل رہا ہے تین سو پینسٹھ میں سے آج ہمارا ایک سو اٹھارمہ دن چل رہا ہے یہ سمال زی لگانے سے ٹھیک ہو گیا اگر آپ اسی طرح لیپ کا سال ملوم کرنا چاہتے ہیں تو کیپٹل لگائیں اگر ون دے گا تو لیپ کا سال ہوگا اگر نہیں دے گا زیرو دے گا تو لیپ کا سال نہیں ہوگا تو یہ تو تھا پی ایچ پی میں ڈیٹ فنکشن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں یہاں پہ میں نے بتائی ہیں آپ اس کی مختلف چیزیں اپلائی کریں اور دیکھیں ڈیٹ کس طرح کس طرح ہوتی ہے اسی طرح میں نے ڈیٹ میں یہاں سلیش لگائی تھی آپ یہاں ڈیش بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو کر کے دیکھئے گا مختلف فارمیٹ سے کوئی منت پہلے لے آئیں پہ ڈیل آتے ہیں اس طرح آپ مختلف جو اس کو طریقے سے کر کے دیکھئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آج لیکچر بارہ میں جو ڈیٹ فنکشن ہم نے دسکس کیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائیو کریں شکریہ